موسیقی دین آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہیں تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کہ اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر مقدمہ کریں کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا یہ خزانے کے ساپ بڑھ کر بیٹھے رہے تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا لیکن یہ کہ جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگ گئی ہو واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو ایک بہت بھاری یوں سمجھے کہ بوجھ ہے اس پر اب اس کے جو ہے لقصہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ تو کیا ہوگا اس دن کیا صورتحال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے کون ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی وَجِّئِنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَى شَهِيدًا اور اے نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں ہمارے اسطلاح میں پروزیکیوشن ویٹنس عدالتِ خدا وزدی کا پروزیکیوشن ویٹنس کون ہے نمبر ون پروزیکیوٹر کون ہے نبی اے اللہ تیرا پیغام بھی پہنچا تھا تو اس کے کیا معنی ہوئے اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی آگئی اللہ کا لگزہ یہاں بھی نوٹ کر دیجئے اللہ ہاولائی شہیدہ اللہ ہمیشہ مخالفت کے لئے آتا ہے ہم توقعوں میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی یہاں کروہ معاملہ ہے اے اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا ان کا کام تھا دین پہلانا انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا تو نبی شفاعت کریں گے نبی مقدمہ قائم کریں گے وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبَّ إِنَّ قَوْمِ تَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور کہیں گے رسول کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناو انہوں نے ارز کیا حضور آپ کو سناو آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا ہاں لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حص حاصل ہوتا ہے لطفاتہ ہے سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں دائر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں باقی اور صحابہ بھی ہوں گے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی گردن نیچی ہے پڑھ رہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے تو حضور نے فرمایا حسبوک حسبوک بس کرو بس کرو اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں چل رہی تھیں اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی و جینا بکا علا ہاولائے شہیدا یوم اجی یبداللجین کفرو اس دن یہ چاہیں گے کافر وعصاب الرسول جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی لَوْ تُسَوَّا بِهُمُ الْأَرْضِ کسی طرح زمین پھٹ جائے شک ہو جائے ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسیم منصیہ کر دیا جائے وَلَا يَقْتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثَةَ اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے